جب بھی وکاس کی بات ہوگی آتم نربھرتا کی بات ہوگی تو آپ کی چرچہ تو ہوگی ہی ہوگی ویبھاگ ہی ایسا ہے آپ کے پاس تو اس آتم نربھر بیہار میں اگر ہم اس سیمانچل شیطر کی بات کریں پونیاں کی بات کریں اور آپ کے ویبھاگ کو اس سے کنیکٹ کریں کیا سمبھاونائیں ہیں اس علاقے کی دیکھیں ساری سمبھاونائیں ہی سیمانچل میں کیونکہ سیمانچل کا علاقہ پٹنا سے دور رہا ہے اور بنگال کے نزدیک رہا ہے بنگال میں تو بہت انڈسٹری ہے پہلے سے بیہار میں جب جوائنٹ بیہار تھا تو جھاڑکھنڈ جو علاقہ بٹ گیا وہاں انڈسٹری تھی بے گسرائے میں تھی کئی جگہ بھیٹا بنا فتوہ بنا برونی مظفرپور بنا لیکن اس علاقے میں پورنیا بنا جو مرنگا میں جے اس میں ان ادوگک علاقے کے اگر تلنا کریں گے تو ابھی استطیع اچھی ہم اس میں اور بہتری کی امید کرتے ہیں ساتھ میں کشن گنج پورنیا عرریہ یہ ایک زلہ تھا اس زلے میں یہی ادوگک کے اندر تھا لیکن جو اب سنبھاونہ بن رہی ہے کہ اگر اتھنال کے پروجیکٹ آئے تو سب سے زیادے پورنیا میں آئے کشن گنج میں آئے جے عرریہ میں پروپوزل آیا اس علاقے میں ان زلے کے مقابلے یہاں پروپوزل زیادے آئے اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہمیں کوٹا جتنا ملے گا اس میں پورنیا کو بھی جلدی ایک پلانٹ تو بن بھی رہا ہے جو ہم جلدے جب پورا ہوگا تو انوگریٹ ہونے کی استطیق میں ہوگا خاص کر یہ علاقے میں مکھانا پائنپل فوڈ پروسسنگ کی بڑی سنبھاونہ ہے اس علاقے میں اتھنال کی بڑی سنبھاونہ ہے کیونکہ جو گلاب باغ ہے وہ ایشیا کی دنیا کی سب سے بڑی مکہ کی منڈی ہے اس میں بہت بڑی سنبھاونہ ہے اس کے علاوہ ہمارے بہت سے لوگ ٹیکسٹائل ورکر ہیں ہم نئی ٹیکسٹائل پولیسی لانے جا رہے ہیں تو ہمارا ایک فائدہ ہے کہ باغڈوگڑا کا ائرپورٹ بغل میں ہے اس سے کشنگنج پرنیا عراریا کا علاقہ نزدیک آتا ہے کٹھیار کا علاقہ نزدیک آتا ہے کیونکہ ائرپورٹ ایک بڑا رول ادا کرتا ہے جب باہر سے انویسٹمنٹ آتا ہے تو باغڈوگڑا کے بغل سے کاکر بھٹا پانی ٹنگ کی سلی گوڑی ہوتے ہوئے بنگلہ دیش روڑ جاتی ہے وہ سارک روڑ ہے اس کا فائدہ ہوگا ایک سارک روڑ ہے جو بڑما کی طرف جا رہی ہے اس کا فائدہ ہوگا ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بیہار میں آئیں گے تو آپ کو وہ پورا علاقہ ملے گا یعنی چودہ کروڑ بیہار کی آبادی لیکن آپ پچپن کروڑ آبادی اگر نیپال کا ایریا پروانچل کا یوپی کا ایریا ادھر جھارگھنڈ کا آئریا جور لیں تو اسٹریٹیجک لوکیشن ہماری بہت اچھی سمندر سے تھوڑی دوری ہے لیکن ہمالے سے نزدیک ہے بیہاریوں کا ارادہ ہمالے سے اونچا ہے مجھے لگتا ہے روڑ میں پورنیاں والوں کے لیے تعلی تعلی تو بجتی ہے بھائی تعلی بنتی ہے دیوگ منتری جو ویکاس کی چابی ان کے پاس ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری سمبھاونائیں ہی سیمانچل میں ہیں اور واقعی آپ نے بات کی کہ انتراشتری سیما سے جب یہ پورا علاقہ لگتا ہے ٹھیک ہے پورنیاں نہیں آپ باقی سب کو جھوڑ لیں اگر باقی راجیوں سے بھی لگتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انتراشتری سیما تو یہ تو مجھے لگتا ہے ویاپار کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے سیدھے طور پر دیکھیں آپ ہم لوگ جب چرچہ کرتے ہیں نا تو بیہار کے لوگ اپنی طاقت کم بتاتے ہیں ہمارے بارے میں فلمیں بھی بن جاتی ہیں ہم جیسے نہیں ہیں ویسا ایمیج بنا دیا جاتا ہے جی اپھران گنگا جل اس طرح کی فلمیں آتی ہیں لگتا بیہار ہی ایسا ہے آج دیکھیں یہ بیہار میں پورنیاں میں آج یہاں پہ آپ شو کر رہے ہیں کتنی ہستیاں آئی ہیں جو بیہار میں اپنا نام کر رہی ہیں بغل میں کشن گنج کا میڈیکل کولیج ہے جی سوال جی اس میں کتنا بڑیا کام کر رہے ہیں کٹھیار میں میڈیکل کولیج ہے پورنیا کے اندر پینوراما اپنے سٹی دیکھی یہاں پہ اس طرح بہت سنبھاونا ہے تو اس علاقے میں یہ ہمیں موقع ملا ہے اور میں پورنیاں آرڑیاں کشن گنج ملا کے ہماری لوگ سبھا تھی یعنی دو بدان سبھا اب کی آنے والی اب جو بدان لوگ سبھا اس میں تین دو کشن گنج کی جو تین ہو گئی اور ایک پورنیاں جلے کی امور تھی تو آپ کا گہرا لگاؤ ہے ہم میرا لگاؤ اس علاقے سے ہے اس علاقے کے لوگ بھی آج کا پڑیچے نہیں ہیں میرا بہت پرانا پڑیچے ہے اور وہ بہت پیار کرتے ہیں تو جو لوگ پیار کرتے ہیں وہ آپ سے امید بھی بہت زیادے رکھتے ہیں تو اس علاقے میں میں برابر آ رہا ہوں آج ہی پورنیاں میں ہم نے ایک بہترین خادی مول پٹھنا کے بعد یہاں پلان کیا ہے جلدی اس کا شلانیاز کریں گے اس کو شنکشن کیا ہے ہم اس علاقے میں خادی ہنڈلوم سری کلچر اس کو بڑھانے والے اس علاقے میں اتھنول کی انڈسٹرک بڑھانے والے ہم اس علاقے میں ٹیکسٹائل کا حب بنانے والے اور کشنگنج اسٹیشن جو ہے اس سے جب آگے جائیں گے تو ایک پنجی پارہ اسٹیشن ہے جی جی وہاں پر لیدر کا پورا علاقے کا لیدر جمع ہوتا ہے اور وہ لیدر کا حب ہے ہم وہاں پر ایک لیدر پارک لانا سوچ رہے ہیں ایک ٹیکسٹائل پارک لانا ہے بیہار میں بڑی زمین ہمارے پاس نہیں ہے یعنی ہزار اکر زمین ہمارے پاس ادھوک بھی بھاگ کے پاس نہیں ہے لیکن دو سو اکر تین سو اکر پانچ سو اکر تک زمین ہے تو ہم نے پیش گویل صاحب سے کہا ہے کہ بیہار میں ہم چار پانچ ٹیکسٹائل پارک بنا سکتے ہیں بیتیا کا علاقہ بھاگل پڑھ کا علاقہ کشنگنج کے اندر لیدر پارک کو بنا سکتے ہیں اور بھی علاقے میں بنا سکتے ہیں تو ایک بڑے نظریہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنبھاونا یہ کہاں بیہار میں جو کرونا کال میں جو لوگ لوٹے تھے اس میں ففٹی سکس پرسن جو ورکر تھے وہ ٹیکسٹائل کے تھے اور ورکر ہماری طاقت ہیں آج بنگلہ دیش کیوں آگے نکل گیا کیونکہ ان کے پاس سستہ لیبر تھا کوئی یونین نہیں تھا وہاں لوگوں نے ہزاروں فیکٹری لگائی جو سوٹ اور ٹائی اپ پینے ہوئے ہیں یہ بھی بنگلہ دیش میں انڈین کمپنی جا کے بنا رہی ہیں میں نے ان کمپنی سے کہا ہے کہ آئیے صرف بیچیے نہیں بنائیے بھی بیہار میں ہم نے کلکتہ میں سارے حضری والوں سے بات کیا ابھی میں بھیلوارا گیا تھا میں ممبئی گیا تھا اور ہم نے سب سے کہا ہے جیسے نرند بھائی نے ایک نعرہ دیا تھا کچھ دن تو گزاریے گجرات میں تو میں نے ادھوگ پتیوں کو کہا ہے جو پرسپشن ہے بیہار کا اس کو بدلیے ایک بار تو آئیے بیہار میں یہاں سشاشن ہے ہم لوگ پوری فیسلیٹی دیں گے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور یہاں ادھوگ لگانا ہمارا فرض و ذمہ داری مخمنتری جی کی طرف سے پورا سپورٹ ہے پردھان منتری کا شروع ہے اور جو مجھے یہ ذمہ داری بیہار بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے تو لوگوں کی امید بہت ہے اور لوگوں کی دعا بھی بہت ہے چونکہ واقعی یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ امیدیں بہت ہوتی ہیں تو ایک من میں ڈر بھی ہوتا ہے اور وہ چونکہ آپ نے کہا بھی کہ اس علاقے سے وشیش لگاؤ ہے تو اس علاقے پہ آپ کا دھیان بھی وشیش ہوگا تو بہت بار سوال اٹھتا ہے کہ کیا کہیں پیچھے رہ گیا یہ علاقہ بیہار کے باقی حصوں سے بہت بار اس طرح کے سوال اٹھتے ہیں تو آپ نے پایا کیا منتری بننے کے بعد ادھوگ منتری بننے کے بعد کیا واقعی بیہار کے دوسرے حصوں سے یہ پچھڑا یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک تھا تب بھی برابر میں ہی تھا سمککش تھا لوگوں نے اسے نظرانداز کرنے کی کوشش ہے دیکھیں اب شکوہ شکایت نہیں ہے اب میں بیہار کا ادھوگ منتری ہوں تو میرا نظریہ جو ہے پورے بیہار کو جب آپ سانسد رہتے ہیں تو ایک علاقے کے رہتے ہیں اپنے کونسچونسی کے لیے کام کرتے ہیں اور اسٹیٹ کے لیے بھی کرتے ہیں ابھی آپ میں تو ادھوگ منتری ہوں اور میرا ویدان صبح یا لوگ صبح چھتر بھی نہیں ہے میں ایمیل سی ہوں اس ناتے میں کام کر رہا ہوں تو میں ایک نظر نظریہ سے دیکھ رہا ہوں میرے لیے جہاں اپیوکت ہوگا یہ نہیں کہ یہاں لگانا ہے وہاں لگانا ہے جہاں اپیوکت ہوگا جیسے بھاگلپور کو ریشم کا حب بنائیں گے ہم نے جو نیشنل سلک بورڈ ہے اس کا دفتر کروا لیا بھاگلپور ایکسپورٹ پرموشن کونسل کا کرا لیا جے بنارس کی طرز پر ایک بڑا پروجیکٹ کے اندر نے ہمیں کہا بنا کے بھیجئے ہم سلک میں بھاگلپور سلک سیٹی ہے بلکل لگن نام کی سلک سیٹی نہیں اس کو صحیح میں سلک سیٹی بنائیں گے تو کہیں پر لیدر پارک بنے گا کہیں سلک پارک بنے گا کہیں ٹیکسٹائل پارک بنے گا الگ الگ چھتر میں کہیں جوٹ کا جو پرنیا کٹھیار کا علاقہ ہے اس میں جوٹ کی بہت بڑی سمبھاونا ہے جو ہمارا سپول کا علاقہ ہے اس علاقے میں پہلے جو پول بن گیا جس کو اٹل بہاری باجپیجی نے دیا میں بھی جب ان کے ساتھ منتری تھا تو اس میں ان کے ساتھ شلانے آسمے میں تھا آج وہ پول بن گیا ہے ہم تو اسے اٹل بہاری باجپیجی سیٹیو ہی کہتے ہیں ابھی نام کرن نہیں ہوا ہے لیکن باجپیجی نے سپول سہرسا عرادیا کشنگنج سب لوگوں کو وہ پول دے کر ریل دے کر پورا علاقہ بدل کے دکھایا ہے اور نراندر موڈی جی نے دربھنگا کے ائرپورٹ دے دیا تو دربھنگا کے ائرپورٹ بننے سے مظفہ پور سمستی پور سیتہ مڑھی سپول یہ سب علاقہ مدبنی کا علاقہ بہت ڈیولپ کر رہا ہے پٹنا کے برابر پیسنجر ہو گئے ہیں جی تو میں مانتا ہوں گی اب بہار میں جو نائنصافی جہاں بھی ہوئی جس نے بھی کی اس نائنصافی کو نراندر موڈی جی نے انصاف میں بدل دیا ہے اور نتیش کمار جی تو کہتے ہیں ہیں نائے کے ساتھ وکاس تو نائے ہمارے ساتھ ہو خاص کر کوسی اور سیمان چل یہ اور یہ جو انگ کا علاقہ ہے اس علاقے میں کیونکہ پٹنا سے دوری تھی اس لئے پہلے منتری بھی کم آتے تھے آنا جانے میں دکت تھی اب دیکھئے مکیس سہنی جی آئے ہوئے ہیں ان کو بھی اس اب علاقے سے بڑا لگاؤ ہے وہ سپول گاؤں کے ہیں سپول جیلا کے ہیں تو اس طرح کھگڑیا گیا ہے علاقہ جیسوال جی کا آپ نے سیمان چل کے ساتھ کوسی کا بھی ذکر کیا کوسی سیمان چل الگ نہیں ہے ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں تو اس کا ذکر کیا تو یہ ہے ملب دیکھئے ہم نے اتحاس پڑا سب لوگ کہتے رہے ہیں کہ کوسی ندی جو ہے وہ بیہار کا شوک اس کو بنا دیا گیا باہ کی سمسیہ بتا دی گئی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ نے کہا کہ سمندر سے دوری ہماری ہے لیکن پانی تو بھرپور ہے اس کو ہم اپنے سنسادھن میں کیسے بدل دیں یہ بیہار کی طاقت ہے جیسے اتھنال میں ایک لٹر اتھنال میں پانچ لٹر پانی لگتا ہے ہمیں جو کوٹا ملا ہم نے کہا کہ بھئی کنزمشن پہ نہیں دیجئے پروڈکشن پہ دیجئے جہاں دودھ ہوگا وہی نا پیرا بنے گا بالکل تو مکہ ہمارے پاس پانی ہمارے پاس لے بڑھ ہمارے پاس تو ہم نے کہا کہ اس کو بنائیے تو اب پانی ہماری طاقت ہے ہماری کمزوری نہیں بنے گا تو ہم اس کو بھی کرنے والے ہیں اس علاقے میں ملہب آپ نے جوٹ وغیرہ کا ذکر کیا ہے کیا اب ہم کہیں جیسے یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ ریال اسٹیٹ پروپٹی انفرسٹرکچر کی اگر ہم بات کرتے ہیں کیا لگتا ہے انفرسٹرکچر میں بہت کام کر رہے ہیں تیجی سے بڑھ رہے ہیں انفرسٹرکچر میں اچھا ہے انفرسٹرکچر میں دیکھئے روڈ بجلی پانی سرک کرشی اس میں نتیش کمار جی کے نتروت میں بہترین کام ہوا ہے اس میں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں کے اندرے میں گھٹکڑی جیسے تو جو سرک مانگئے وہی سرک بیہار کو دے دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ نتین گھٹکڑین ہیں نتین بیہاری ہیں اور نتین نوین یہاں منتری ہیں تو دونوں نتین اپنے ہی ہیں تو روڈ میں انہوں نے بہت کام کیا اربان ڈیولیمنٹ میں ابھی اربان ڈیولیمنٹ کے جو منسٹر ہیں جو ڈیپٹی سی ایم صاحب ہیں وہ ابھی آپ کو ملیں گے اربان ڈیولیمنٹ میں بھی بہت مولچول کام کا جیسے یہ علاقہ میں نے دیکھا میں چاہتا ہوں کہ پٹنا کی طرح نیو پٹنا بنے نیو بھاگلپور بنے نیو پورنیا بنے نیو کشن گنج بنے نیو ارریہ بنے نیو چھپڑا بنے یعنی بہت سمبھا بنہ ہے ہمیں اربان ڈیولیمنٹ میں تارکیشور جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس کا ریزلٹ بہت جلدی آئے گا دھراتل پر ادیوگ کب اتریں گے اس علاقے میں جو آپ کو لگے کہ لوگوں دیکھ سکے کہ ہاں یہ ادیوگ سٹھاپل کی لوگ پوچھتے ہیں ادیوگ ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی دکان ہے جو ترانت کھل جائے گی اس کے لئے جمین لینا پڑتا ہے پرمیشن ہوتا ہے مشین آتی ہے وہ بانڈری ہوتی ہے مشین لگتی ہے لے بڑھ آتا ہے پرڈکشن ہوتا ہے پھر ادیوگ لگتا ہے تو یہ ادیوگ ابھی ہم نے بیگو سرائے میں بڑھونی میں پیپسی کو کا پلانٹ آیا قریب سات سو لوگوں کو روجگار ملے گا سات سو کروڑ کا انویسٹمنٹ ہے فروری میں زی بیہر کو بلائیں گے آپ کے سامنے مخمنتری جی کے ہاتھوں سے اور ساڑے منتری مل کر سات سو لوگوں کو روجگار کرتا ہوا آپ دیکھیں گے ہو گیا فوڈ پروسسنگ میں میگا فوڈ پارک مظفہ پڑ کے موٹی پڑ میں بن رہا ہے وہاں پہ کریں گے پائنپل ہمارے کشن گنج کے علاقے میں بہت ہے وہاں کلیسٹر پارک لانے کی مہاری یوجنا ہے جو دس کروڑ بھارت سرگار دیتی ہے اور پانچ پانچ کروڑ پانچ یونٹ کو دیتی ہے پینتیس کروڑ اور جو درک بہت ہے ہمارے یہاں پائنپل بہت ہے ہمارے یہاں سبزیاں بیہار کی ترکاری ہر پلٹ میں ہندوستان میں پہنچے اس کے لئے مخمنتری جی نے بیرہ اٹھایا اور ادوگ لگانا میں تو ادوگ روجگار میں لگوں گا ہی جی لیکن اکیلے نہیں ہمارا کام ساموہی کے ٹیم ہے یہ نہیں ہے کہ ایک کھلاری کھل لائے نتیش کمار جی کیپٹن ہیں دو وائس کیپٹن ہیں اور ساڑے کھلاری کھل لائیں اور جو کھل لائے ہیں اگر ڈیڑی میں سانی جی اچھا کام کریں گے تو اس میں بھی روجگار ملے گا بالکل اگر urban development میں کام ہوگا اس میں روجگار ملے گا اگر road میں کام ہوگا اس میں روجگار ملے گا health کے اندر بہت کام ہو رہا ہے اس میں روجگار ملے گا بیہار میں ادوگہ روجگار کیسے بڑھے اس کے لئے ہم لوگ teamwork سے کام کر رہے ہیں یعنی پوری ٹیم ہے کیپٹن نتیش کمار جی کے نترط میں کپتان نتیش کمار جی کے نترط میں دو کپتان تارکشور جی اور رینل جی اور ہم لوگ اس کے کھیلاری ہیں تو مل کر کھیلیں گے اور بیہار میں ادوگ اور روجگار میں جیتیں گے اور اچھا یہ چونکہ آپ ادیوگ منتری ہیں اور کھرشی منتری آلگ ہوتے ہیں اچھا آپ کو روکنا چاہوں گا اس وقت ہمارے ساتھ پردیش کے اپمکہ منتری شری تارکشور پرساد جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں زوردار تعلیوں کے ساتھ سواغت کیجئے تارکشور پرساد جی کا بہت بہت سواغت ہے سر آپ کا اور میں چاہوں گا ہمارے چینل ہیڈ شری راجکمل چودری جی سے اور نیشنل بیورو چیف سوپنیل سونل جی سے کی بوکے دے کر اپمکہ منتری جی کا سواغت کریں تو پردیش کے اپمکہ منتری تارکشور پرساد جی ہمارے بیچ آ گئے ہیں اور ان کا سواغت اور ساتھ ساتھ ہم اپنی چرچہ پردیش کے اپمکہ منتری ہیں اور چرچہ بھی ہماری جاری رہے گی تو ہم یہ کہہ رہے تھے سر کی کروشی منتری الگ ہوتے ہیں ادیوگ منتری الگ ہوتے ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ اس سے جڑا جب کوئی بڑا ادیوگ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے دائرے میں بھی آتا ہے بات ہو رہی تھی اورگینک کھیتی کی آپ کو یہاں کی میں بات کروں اگریکلچر سے جڑا ماملہ ہے لیکن اورگینک کھیتی کی سمبھاونائی بھی کہتے ہیں کہ اس سیمانچل علاقے میں بہت بڑی ہیں اور روزگار میں بھی اس کی بہت بڑی سمبھاونائی ہے کہ روزگار سریجن میں بڑا یوگدان اس کا ہوگا میں ابھی یو پی کیا تھا یوگی جی نے ہم سے کہا کہ آپ بارے بنکی ہو لیجے فوڈ پارک دیکھ لیجے وہاں میں نے اورگینک انڈیا کا جو تلسی سے وہ کئی چیزیں بنا رہے ہیں وہ جا کر دیکھا پوری دنیا میں ان کا سپلائی جاتے ہیں بلکل وہ تلسی کی کھیتی ہماری یہاں بھی ہو سکتی پودینے کی کھیتی ہو سکتی ہے کئی چیزوں کی پیپر میں مطلب کئی چیزوں میں سمبھاونہ ہے بلکل تو اگریکلچر میں جو پرڈکٹ ہوگا جب وہ ادوگ کا درجہ ملنے لگے گا تو ہم آ جائیں گے جہاں ادوگ وہاں ادوگ منتری تو ہر طرح کے ادوگ کی سمبھاونہ ہے اور ہم کوئی سمبھاونہ چھوڑ نہیں رہے میں ڈیفنس منسٹر صاحب سے ملا راجنات جی سے ہم نے کہا ڈیفنس پرڈکشن میں ہمیں کچھ پلانٹ یہاں مل جائے میں ریل منتری جی سے ملا جا کے ڈالویا نگر کی بات کی تو میں کیونکہ بھارچپا کا راستے پر وقتہ بھی ہوں بلکل اور میں پہلے نیشنل ٹیم میں رہ چکا ہوں اب رنجی کھیل لاؤں تو میرا جو انوبہب ہے اس کا لاب تو ہمارے راج کو چودہ کروڑ بیہار کے لوگوں کو ملے گا اور جس امید کے تحت پارٹی نے ہمیں یہ ذمہ داری دی اس پہ کھڑے اترنا یہ مری بڑی چنوتی ہے اس لیے میں نے کہا کہ یہ گیارہ کی جو ٹیم ہے مطلب پورے منتری منڈل کی ٹیم اس میں کپتان اور کھلاری ٹیم ورک سے کام کرتے ہیں تب ہی تو ریزلٹ آتا ہے اور ریزلٹ آئے گا یہ ضبوری نہیں کہ سارا آپ پوچھیں کتنے کو روجگار ملا کتنا ہوت دوگ لگا یہ اکیلے نہیں پوری ساموہکتہ ہے اور جو بھی ڈیسیزن ہوتا ہے جو لوگتن تروردہ ڈیموکریسی اس میں وقتی کا نرنے نہیں ہوتا اگر پردھان منتری اور مخمنتری بھی کچھ اناؤنس کرتے ہیں تو اس کو پوسٹ فیکٹرو کیابنٹ اپروبال لینا ہوتا ہے جو کیابنٹ کا نرنے ہوتا ہے وہ ساموہک میں ہوتا ہم مل کر کام کر رہے ہیں جلدی ہم اتنوں لوگوں اکسیجن پولیسی کے بعد ابھی دیوالی چھٹ کے بعد ترنت ایک ٹیکسٹائل پولیسی لائیں گے لوجسٹک کی پولیسی لائیں گے اور بیہار میں سنبھاونائیں بہت ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ مطلب میں جانتا ہوں کہ بیہار میں ایک عادت ہے لوگوں کی اڑے صاحب کچھ نہیں ہو سکتا میں لوگ کو کہتا ہوں کہ اچھا بولنا شروع کیجئے بیہار کے لوگوں کو اس سے میری اپیل ہے بیہار کے ذریعے کہ بیہار کی اچھی بات کو بتائیے سب کو بتائیے کہ بیہار میں آج اتنا اچھا ماحول ہے سوشاشن ہے جو دوگ پتی آئیں گے ہم لوگ مدد کریں گے بس آخری سوال چکے آپ نے کہا پردھان منتری کا ذکر بھی آیا پردھان منتری نے کہا تھا جب سرکار بنی تھی انڈیا کی تب انہوں نے کہا تھا کہ پروورتی سرکاروں نے ہماری جنسنخیہ کو ہمیشہ نیگٹیو نظریے سے دیکھا اور کہا کہ جنسنخیہ بہت ہے بوجھ ہے لیکن ہم تو مانتے ہیں کہ ایک سو تیس کروڑ جنسنخیہ یعنی دو سو ساٹھ کروڑ ہاتھ ہمارے پاس یہ ہماری طاقت ہیں میں اس علاقے کی بات کروں یہاں سے پلائن کو لے کر بھی بار بار سوال اٹھتا ہے کہ پلائن بہت زیادہ ہے اس کو روکنے کے لئے کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے اگر وہ ہماری طاقت ہیں تو انہیں روکا جا سکے اسی سیمانچل سے تو ڈپٹی سی ایم بنے پہلی بار سیمانچل کو ڈپٹی سی ایم ملے اسی سیمانچل سے پہلی بار میں سانسط کہاں سے بنا میرا نام آپ نے کب جانا جب میں سانسط کشنگنج سے بنا اسی سیمانچل سے ہوں وہی سپو کوسی سیمانچل کا علاقہ اس میں ویجندر یادب جی نیرج ببلو جی ترکشور جی میں ایسے ہمارے علاق جی بہت سے منتری ہیں جو کام کر رہے ہیں ہم سب لوگ مل کے کام کر رہے ہیں اور تو سیمانچل پر ہماری جمعباری ہم کسی کا کاٹ کے سیمانچل کو نہیں دیں گے لیکن سیمانچل کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی ہے اس کو انصاف میں بدلنا ہمارا فرض اور ذمہ داری ہوگی ایک نظر ایک نظریہ سے بیہار آگے بڑھے بیہار میں انفرسٹیکچر میں ہم بہت آگے نکلے ہیں ہم ادھوگا روزگار میں بھی آگے نکلے ادھوگ لگنے سے روزگار ہر دپارٹمنٹ سے ابھی میں آپ کو ایک مثال لوں گا ٹرانسپورٹ منسٹری وہ شیلہ منڈل جی مہاری منتری ہیں انہوں نے ابھی پہتالیس ہزار لوگوں کو روزگار مل گیا اب کئی بار لوگ کہتے ہیں کہاں ملا کہاں ملا سب کو ایمبولینس لائے جا رہا ہے ہر پنچائت میں اس میں روزگار ملے گا آٹو میں روزگار ملے گا کئی چیز میں ملے گا لیکن دیکھنے کی بات ہے کہ لوگ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں بیہار میں ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملا ہے ابھی سیوہ کرنے کا تو ابھی ابھی تو سولہ نومبر کے بعد ایک سال پورے ہوں گے سرکار کے اور میں تو فروری میں آیا تھا تو جب دس فروری کو میں نے آفیس سمالا تھا نو فروری کو اوٹھ لیا تھا تو میرے اوپر بھی چنوتی ہے کہ میں جب سال پورا ہو اس کا اڑیس سرکار میں بھی جب سے سرکار بنی کرونا کال ہے پچیس اگست سے تو کارکرم شروع ہوا ہے پندرہ اگست کو تو ہم منتری لوگ جلے میں جھنڈا نہیں پھیر آئے کیونکہ اس سے کرونا بڑھنے کا خطرہ تھا بھیر ہو جاتی اس لیے پندرہ اگست کے بعد جو پچیس اگست آیا تب ہی تو ہم لوگ فلڈ میں گئے ہیں تو ہمارے سرکار کا کارکال جو ہے وہ پچیس اگست سے گنا جائے کیونکہ پچیس اگست سے ہی منتری لوگ گھومنے لگے ہیں سب لوگ جانے آنے لگے ہیں اور ہم لوگ پورا حساب اس کا دینے کو تیار ہے یہ بات تیہ ہے کہ پردھان منتری نیرندر موڈی جی بیہار سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں ان کو پردھان منتری بنانے میں چالیس میں ان چالیس سیٹ اس بیہار کے لوگوں نے دیا ایک کشن گنج کو چھوڑ دیں تو جے تو ان چالیس سیٹ دیا تو ان کا بھی پورا عشروات ہے اور نتیش کمار جی ایک بہترین مکھ منتری ہے بہت انبہب والے ہیں کیندر میں منتری رہے ہیں ان کو کیندر میں کام کیسے ہوتا ہے راج میں کیسے ہوتا ہے اور دن رہت کوئی پڑیوار نہیں جیسے موڈی جی کا کوئی پڑیوار نہیں ویسے ہمارے پورے دیش ان کا پڑیوار ہیں ایسے ہمارے مکھ منتری بھی چودہ کروڑ بیہار کے لوگوں کی چنتہ میں دن رات لگے رہتے ہیں منیٹر کرتے ہیں کام کرتے ہیں ہم سب لوگ کام کریں گے میں پارٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پارٹی کے نیتہ نے ہمیں اپنی جنم بھومی کی کی سیوہ کے لیے بھیجا ہے اور آپ دعا کریں جو درشک آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ میں اس پر کھڑا اتروں ایسی میں گزارش کروں گا کہ شروعات رہے دعا رہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ واقعی ایک ادیوگ منتری کے طور پر شاندار کام بھی جو کر رہے ہیں وہ اور آگے بڑھے اور دھراتل پر اُرٹے تاکہ یہ علاقہ جو ہے خاص طور پر میں چاہوں گا کہ اس کو بہت فائدہ ہو راج کامل چودری جی کو اور سوپنیل سونل جی کو ہمارے نیشنل بیرو چیف منچ پر آئے اور مومنٹو دے کر سممانت کریں شاندار حسین جی کو تو منتری شاندار حسین صاحب جن سے ہم ابھی چرچہ کر رہے تھے انہیں مومنٹو دے کر سممانت کریں گے ہمارے ایڈیٹر شری راج کامل چودری جی اور نیشنل بیرو چیف سوپنیل سونل جی بہت بہت شکریہ شری شاندار حسین صاحب آپ کا اس کارکرم میں آنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں کے وکاس کو لے کر چرچہ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور وقت ہو چلا ہے اگلے سیشن کا اگلے سیشن کے لیے میں بلانا چاہوں گا آتم نربھر سینہ کے سنسطھاپک شری نریندر کمار جی شری نریندر جی پلیز منچ پر آئیے تاکہ آپ سے ہمیں سراکھے کے وکاس کو لے کر چرچہ کر سکیں نریندر کمار جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا